ویڈیو بنا کر آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں تو آج آپ میرے پیچھے مندر دیکھ رہے ہیں یہ جو مندر ہے شکرگڑ کے گاؤں ویرم گاؤں کا نام ہے اس میں موجود ہوتا ہے جو گاؤں کا نام ہے وہ بھی ایک ہندو کے نام پر ہی موجود ہے جو آج تک چینج نہیں کیا گیا تو یہ جو مندر ہے یہ مگلیہ دور میں تعمیر کیا گیا تھا تو گھر کے اندر کوئی فرد موجود نہیں ہے صرف ایک عورت موجود ہے اس نے بتایا کہ یہ مندر جو ہے جو مطلب اس کی کوئی رشتہ دار تھی اس نے تعمیر کروایا تھا لیکن اب جو ہے وہ انڈیا شپٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو صرف عورت گھر کے اندر صرف اکیلی عورت اور اس کے کچھ جو گھر والے ہیں وہ کسی اور سٹی میں چلے گئے ہوئے ہیں جیتو ناظرین آپ یہ وہ مندر دیکھ رہے ہیں جو مگلیہ دور میں تعمیر کیا گئے تھے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ چھوٹی جو بریک انٹ ہے اس سے تعمیر کیا گئے تھے اور مگلیہ دور میں یہی انٹیں استعمال کی جاتی تھی بریک انٹیں ہوتی تھی ان کی تو اب جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کس جگہ پہ جو مٹی لگی ہے مٹی جو ہے وہ اس جگہ پہ لگائے گئے جہاں پہ گھڑے بن گئے ہوئے تھے مطلب کہ انٹیں گر چکے تھے اور اس گھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہے تو وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے جو ہے یہاں پہ مٹی لگا کے اس مندر کو جو ہے کسی حد تک محفوظ رکھا ہوا ہے گھر کے اندر بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں گھر کے اندر میں جو اس کے کنڈیشن تھی اس کے کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت خوبصورت کی سمکار بہت بڑا مندر تھا یہ ایک ہندو یہاں پہ کوئی آدمی تھا جس کا نام ویرم تھا اور یہ اس دور کا مگلیہ دور کا نام رکھا ہوا ویرم گاؤں آج تک ویرم گاؤں کے نام سے ہی یہ مشہور ہے تو ہم نے ماجی سے اجازت لیے اندر جانے کی اندر چل کے آپ کو گھر کے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اس وقت ہم گھر کے اندر موجود ہیں اور یہ دیکھیں اس کے جو سٹریکچر بنا ہویا ہے کتنا خوبصورت طریقے سے بری کینٹو سے جو بنا ہویا ہے بہت خوبصورت جو اس وقت کی تعمیرات ہے بہت مضبوط طریقے سے بنا ہویا ہے تین چار سو سال گزرنے کے بعد اب تک جو ہے یہ اس حالت میں موجود ہے مٹی کی چنائی ہے تو بارشی ہوئی اتنے اتنے مطلب کے طفان آئے تو یہ مندر جو ہے اپنی حاصلی حالت میں موجود ہے کوئی اس میں کوئی خاص قسم کا مٹیریل استعمال نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنی حاصلی حالت میں موجود ہے گھر بلو کا کہنا تھا کہ یہاں پہ پہلے صرف مندر ہی موجود تھا آس پاس گھر نہیں تھے لیکن جب بعد میں گھر تمیر کیا تو مندر جو ہے گھر کے اندر آ گیا اگر وہ چاہتے تو مندر کو گھرا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں گھرایا حالانکہ ان کو کہنا ہے کہ جو اس سے انٹیں نکلتی ہیں باہر ہم لوگ وہاں پہ مٹی لگا کے اس کو کسی حد تک محفوظ کر دیتے ہیں بات کرتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے اگر انسانیت نہ ہوتی تو یہ مندر اب تک گر چکا ہوتا تو آج جو ہے یہ مندر اس حالت میں بھی اگر موجود ہے تو وہ صرف ان گھر بلو مسلم فیملی کی وجہ سے محفوظ ہے بڑا اچھا کردار ان کا کہ انہوں نے اس مندر کو نہیں گرائی ہماری تاریخ ہے ہمیں پتہ لگتا ہے یہاں پہ کتنے سال پہلے کتنی صدیوں پہلے جو ہے یہاں پر ہندو مذہب کے لوگ موجود تھے یہاں پھر ہم اکٹے رہتے تھے اکٹے دوسری کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو کہیں پہ بھی ہو سننے میں آیا تھا کہ جب بابری مسجد پہ حملہ ہوا تھا تب کچھ لوگوں نے گسے میں آکے اس کو بھی گرانی کی کوشش کی تھی لیکن ان گھر والوں نے ان کو اجازت نہیں دی تو یہ مندر ابھی تک جو ہے ان کے وجہ سے محفوظ ہے میں ان کی تریف کرتا ہوں اس بات کی تو یہ جو ہے فیملی ان کا کہنا تھا کہ جو یہاں کے جنہوں نے تعمیر کیا تھا یہ مندر وہ عرصہ دراز سے جو ہے یہاں سے پارٹیشن سے پہلے ہی یہاں سے ہندوستان چلے گئے تھے تو اب اس کی یہ کنڈیشن ہے اس کے اندر مورتی وگرہ موجود نہیں ہے لیکن اندر جو ہے میرے خیال میں دو سے تین جگہ ایسی تھی جہاں پہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی تو کوشش کر کے آپ کو اندر کے حالت جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو ناظرین یہ اس کے اندر کی حالت ہے اور میرے خیال میں جو اس کا یہ فرنٹ والا ایسی یہاں پہ مورتی رکھی ہوتی تھی لیکن آج کل اس کے اندر جو ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی یہاں پہ عبادت نہیں ہوتی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ہسٹوریکل ویڈیو ایک ٹیمپل پر جو مغلیہ دور میں تمیر کیا گیا تھا امید کرتا ہوں کہ میری اتنی محنہ سے بنائے گی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے سپورٹ کریں تاکہ آپ سب دوستوں کے ساتھ ایسے ہی اسٹوریکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تو نیکس ویڈیو شیئر کرتا ہوں